سارے چوہے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں ساری جو اس وقت جو قیادت ہے تحریک انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کی ہے ساری لیڈرشپ نے جو پیچھلی لیڈرشپ تھی جو کابینہ تھی ان لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے پاکستان کے عمام کا ساتھ دے کے ایک نئی تاریخ رقم کر دیا اور حامد خان نے دوزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو دوزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچا ہے اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں جب تک تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی اور عمران خان کو بھی چونکہ انہی لوگوں کا ایکسس ہے ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں ان کو ایک جو ہے وہ ایسرہ کے مشورے دیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ تعالی راستہ کھلے گا عمران خان کو دوسرا نقطہ نظر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کریں گے عمران خان پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے اور وہ ان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلدی عمران خان جب رہا ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت بھی بحال ہوگی اور پاکستان کے اندر جو ایک سیاسیت ہے وہ بھی پھر واپس آئے سرزی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے مختلف لیڈر پیش ہوئے ہیں سارے لیڈرز نے دیکھا پی ٹی آئی نے جو دیکھیں نا جو لوگ پی ٹی آئی میں جن پر بہیمانہ تشدد ہوا جو آج مقدمے سہرے ہیں جو طریقہ انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کہا یہ سارے چوہے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں ساری جو اس وقت جو قیادت ہے طریقہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کی ہے ساری لیڈرشپ نے جو پیچھلی لیڈرشپ تھی جو کابینہ تھی ان لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے پاکستان کے عمام کا ساتھ دے کے ایک نئی تاریخ رقم کر دیا اور حامد خان نے دوزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو دوزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچا ہے اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں جب تر تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی اور عمران خان کو بھی چونکہ انہی لوگوں کا ایکسس ہے ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں ان کو ایک جو ہے وہ ایسرہ کے مشورے دیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ تعالی راستہ کھلے گا عمران خان کو دوسرا نکتہ نظر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کریں گے عمران خان پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے اور وہ ان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلدی عمران خان جب رہا ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت بھی بحال ہوگی اور پاکستان کے اندر جو ایک سیاسیت ہے وہ بھی پھر واپس آئے سرزی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے مختلف لیڈر پیش ہوئے ہیں سارے لیڈرز نے دیکھا پی ٹی آئی نے جو دیکھیں نا جو لوگ پی ٹی آئی میں جن پر بہیمانہ تشدد ہوا جو آج مقدمے سہرے ہیں جو طریقے انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کہ یہ سارے چوہے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئے ساری جو اس وقت جو قیادت ہے تحریکہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریکہ انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ تحریکہ انصاف کمزور ہو رہی ہے تحریکہ انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کی ہے ساری لیڈرشپ نے جو پچھلی لیڈرشپ تھی جو کابینہ تھی ان لوگوں نے ساتھ دے کے پاکستان کے عمام کا ساتھ دے کے ایک نئی تاریخ رقم کر دیا ہے اور حامد خان نے دوزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے تحریکہ انصاف کو دوزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریکہ انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچا ہے اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں جب تک تحریکہ انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی اور عمران خان کو بھی چونکہ انہی لوگوں کا ایکسس ہے ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں ان کو ایک جو ہے وہ اس طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریکہ انصاف اور پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ تعالی راستہ کھلے گا عمران خان کو دوسرا نقطہ نظر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کریں گے عمران خان پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے اور وہ ان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جلدی عمران خان جب رہا ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت بھی بحال ہوگی اور پاکستان کے اندر جو ایک سیاسیت ہے وہ بھی پھر واپس آئے گا سرزی یہاں پہ جو پی ٹی اے کے مختلف لیڈر پیش ہوئے سارے لیڈرز نے دیکھا پی ٹی آئی نے جو دیکھیں نا جو لوگ پی ٹی آئی میں جن پہ پر بہیمانہ تشدد ہوا جو آج مقدمے سہرے ہیں جو طریقہ انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کہ یہ سارے چوہے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئے ساری جو اس وقت جو قیادت ہے طریقہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی طریقہ انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ طریقہ انصاف کمزور ہو رہی ہے طریقہ انصاف کے جو بھی لوگ ہیں انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کی ہے ساری لیڈرشپ نے جو پیچھلی لیڈرشپ تھی جو کابینہ تھی ان لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے پاکستان کے عمام کا ساتھ دے کے ایک نئی تاریخ رقم کر دیا اور حامد خان نے دوزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے طریقہ انصاف کو دوزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے طریقہ انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں جب تک طریقہ انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی اور عمران خان کو بھی چونکہ انہی لوگوں کا ایکسس ہے ان کو غلط مشورے دیے جا رہے ہیں ان کو ایک جو ہے وہ ایسرہ کے مشورے دیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ راستہ کھلے گا عمران خان کو دوسرا نقطہ نظر بھی جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنے فیصلے کریں گے عمران خان پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے اور وہ ان کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کا دل دھڑک رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی عمران خان جب رہا ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت بھی بحال ہوگی اور پاکستان کے اندر جو ایک سیاسیت ہے وہ بھی پھر واپس آئے سرزی یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے مختلف لیڈر پیش ہوئے ہیں نے کہا جی سارے لیڈرز نے دیکھا پی ٹی آئی نے جو دیکھیں نا جو لوگ پی ٹی آئی میں جن پر بہیمانہ تشدد ہوا جو آج مقدمے سہرے ہیں جو طریقہ انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ کہا یہ سارے چوہے اس پر لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئے ساری جو اس وقت جو قیادت ہے طریقہ انصاف کا یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے مجھے آپ بتائیے کہ اس حالات میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ہیں وہ انہوں نے قربانیوں کی مثال قائم کی ہے ساری لیڈرشپ نے جو پیشلی لیڈرشپ تھی جو کابینہ تھی ان لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے پاکستان کے عمام کا ساتھ دے کے ایک نئی تاریخ رکم کر دیا اور حامد خان نے دوزار گیارہ میں افتخار چودری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو دوزار تیرہ کا الیکشن ہروایا اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریک انصاف کو جو ہے اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیڈ سپوکس پرسن ہیں اور یہ جس طرح سے حامد خان ٹائپ لوگ ہیں جب تر تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی ایک مضبوط